سب آپ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو چیلنج کیا ہے لائیو مناظرے کا کیا ہے اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے آپ اور یہ ثابت کریں گے کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے آج بھی یہی واقف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے دورایا کہ آپ تو پی ٹی آئی ممبر ہی نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی پی ٹی آئی ممبرشپ کارڈ یا کبھی کوئی ممبرشپ ہی سب اٹھ کرائی ہو آپ نے آٹھ سال جو پی ٹی آئی فارم فنڈنگ کیس چل رہا تھا تو بارہا اس معاملے کو اٹھایا اور بارہا اس پہ فیصلے آئے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اس کیس سے الگ کر دیں تاکہ پھر اسے یہ مینج کر سکے آپ کے پروگرام میں یہ بات ہوتی رہی ہے تو آج جب انہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ تمام جو کمپلیننٹس تھے چودہ کے چودہ ان کو کہا کہ یہ ممبر ہی نہیں ہے لیکن آج جو نئی ایک دو باتیں ہوئی ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پارٹی کو سمجھتے کیا ہیں آج جو پی ٹی آئی کے سینئر کاؤنسل ہیں علی زفر صاحب انہوں نے یہ بات کی کوٹ ان کوٹ کہ پی ٹی آئی ایک پرائیویٹ انٹیٹی ہے ایک پرائیویٹ انٹیٹی ہے دوسری انہوں نے بات کی کہ جس طرح لاہور جمخانہ کلپ کے الیکشنز ہوتے ہیں جہاں صرف ممبرز ووٹ کر سکتے ہیں اسی طرح پی ٹی آئی کے الیکشن میں صرف ممبرز ووٹ کر سکتے ہیں سنونمس کیا بات کی کہ جمخانہ کلپ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت کو یہ ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کے طور پر بلکہ ایک پرائیویٹ پروپرائیٹرشپ کے طور پر یہ اس کو سمجھتے ہیں یہ ایک پبلک انٹیٹی ہے یہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس پہ پاکستان کا آئین لاغو ہوتا ہے اس پہ الیکشن ایکٹ لاغو ہوتا ہے اس پہ اس کا اپنا جو آئین ہے کانسٹیوشن ہے ہر جماعت کا وہ اس پہ لاغو ہوتا ہے وہ گیارنٹی کرتا ہے ورکرز کو اس آئینی اختیار پہ کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں اس ورکرز کو وہ آئینی حق سے سلب کیا گیا ان کو اختیار ایک فراڈ فارس الیکشن کرائے گئے جہاں تک میری ممبرشپ کا تعلق ہے آج میں نے پچھلی پریس بریفنگ میں یہ کہا تھا کہ اب میں نے جتنا صبر کرنا تک کر لیا اب میں ان وکیلوں کو جو یہ سرعام جھوٹ بولتے ہیں کہ میں ممبر نہیں ہوں ان کے خلاف میں تمام قانونی فورمز پہ جاؤں گا جہاں جہاں یہ دلیل رکھتے ہیں ہم وہاں کہیں گے کہ ان کے خلاف کنٹیمٹ کی پروسیڈنگز کی جائیں آج ہم نے الیکشن کمیشنر پاکستان میں میرے وکیل سید احمد حسن شاہ نے مئی دوہزار سترہ مئی آٹھ دوہزار سترہ کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہ اکبر اس بابر اس ممبر اف پی ٹی آئی تیس مئی دوہزار اٹھارہ کا فیصلہ جس میں ریپیٹیڈ ہی لکھا ہے کہ یہ نہ صرف ممبر ہے بلکہ فاؤنڈر ممبر ہے اس کے بعد اس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے حنیف عباسی کیس میں جس میں پیرا ففٹی فور میں میرا حوالہ دے کے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فاؤنڈر ممبر پی ٹی آئی نے ایک کمپلینٹ کی ہے یعنی وہ بھی میری ممبرشپ کو ریکنگائز کرتا ہے کون سپریم کورٹ اف پاکستان اب آپ مجھے بتائیے ساتھ ہی ہمارے وکیل نے کہا کہ جی اب ان کے خلاف کنٹینٹ پروسیڈنگز ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہر دفعہ جوڈیشل فورمز پہ میس گائیڈ کرتے ہیں اور یہ پروفیشنل بھی میس کانڈکٹ ہے اور یہ اچھا آکھر صاحب مطابق فورمز کا آپ نے حوالہ دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو میمبر قرار دے چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ایبن اسلامت ہائی کورٹ کے دو ڈسینز موجود ہیں لیکن میمبرشپ کی تجدید بھی تو ہوتی ہے کیا کبھی آپ نے میمبرشپ کی تجدید کرائی یا کوئی میمبرشپ فی ڈپوزٹ کرائی یہ اس پروسس سے گزر ہے آپ دیکھئے میمبرشپ کی تجدید دیکھئے اگر آپ ڈاکیمنٹس نکالے تو میری میمبرشپ کی تجدید موجود ہے مثلا جب جو فورم فنڈنگ کا ہوا تھا اس میں جب دو آدھا تیرہ تک انہوں نے تو اکاؤنٹس چھپائے تھے وہ جو اکاؤنٹس ہیں اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے اسی طرح باقی تمام دیکھئے ایک اور قانون بھی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں قانون میں یہ صرف میمبرشپ کارڈ جو ہے کہ وہ ایک سنگل ہے کہ جی آپ کے پاس اگر گارڈ ہے تو آپ میمبر ہے نہیں اس میں لکھے اور اینی ادھا ڈاکیمنٹری پروف کے آپ پی ٹی آئی کے میمبر ہیں تو میرے پاس جب عدالتی فیصلے موجود ہیں میمبرشپ کے تو مزید ثبوت آپ اس وقت بھی ان فیصلوں کو بھی نہیں مانتے تھے آپ آج تک ان عدالتی فیصلوں کو نہیں مانتے اور اگر میں پارٹی کا میمبر نہیں ہوں تو مجھے کوئی شوک آز نوٹس دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی ایک پروسس ہوتا ہے جسے آپ کو میمبرشپ ترمنیٹ کی جاتی ہے مثلا ایک چودہ میں سے ایک اور صاحب ہیں چار صدا سے جنہوں نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست دی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ نو تاریخ نو نائنٹھ ڈیسمبر کو ان کو ایک لیٹر ملتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے وکیل نے پڑھ کے دکھایا کہ آپ نے چونکہ یہ کمپلینٹ کی ہے الیکشن کمیشن میں آپ کی میمبرشپ ہم ترمنیٹ کر رہے ہیں ایک شخص جو کہ وائس پریزنٹ آپ سر دیکھیں ایک طرف تو آپ کنٹیمٹ پروسیڈنگز انیشیئٹ کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں ایک طرف تو آپ کنٹیمٹ پروسیڈنگز انیشیئٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں دوسری جس فورم کی اوپر آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس فورم کی اوپر بھی تو سوال ہوا نا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹرا پارٹی الیکشنز کیسے ہوں گے اس کو انٹرا پارٹی الیکشنز کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا اگر آپ یہ درخواست دینا چاہتے تو آپ سیبل کورٹ میں جاتے وہاں وہ پروپر فورم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا کو پروپر فورم نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو سنتا تو دونٹ یوں تینک کہ یہ ایک سولیڈ آگومنٹ ہے سولیڈ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے وکیل سید احمد حسن شاہ نے آئین کی پروویزنز اور الیکشن ایٹ کی پروویزنز اور آئین کی ڈیٹیل پروویزنز بتائیں جو الیکشن کمیشن کو یہ مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کریں یہ مکمل اختیار یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے آئین گیارنٹی کرتا ہے کہ ایپسلوٹلی کیونکہ وہ اسی ریگولیشن کے اندر آتا ہے جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو تین چار چیزیں ہوتی ہیں ایک فنڈنگ کا معاملہ ہے ایک انٹر پارٹی الیکشنز کا معاملہ ہے اسی طرح کے ایک دو اور معاملات ہیں تو یہ اسی اوورال ریگولیٹنگ پولیٹیکل پارٹیز کا تو الیکشن کمیشن is the only action body اکپر سب انٹر پارٹی الیکشنز میں for example چیئرمن کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں کنٹیسٹنٹ ہی نہیں ہے تو وہاں پر کیا کریں وہ تو پھر بلا مقابلہ ہی ہوگا نا اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ پارٹی کانسٹیوشن میں لکھا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرور الیکشن ہوگا بلکل ہونا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب مقابلے میں کوئی ہوگا تو بیلٹ ہوگا نا پھر سیکرٹ یا اوپن کی بات تو ہوتا وہ ہی جب مقابلے پر کوئی کھڑا ہوگا تو کوئی تھا ہی نہیں اس لئے بلا مقابلہ منتخاب ہوگا ہے اس کی میں آپ کو مثال اس طرح دیتا ہوں کہ انیس سو شاید ستتر تھے جس میں قومی الیکشن ہوئے تھے جو جو مد مقابل جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو نومنیشن پیپرز کے ٹائم تک اغوا کر لیا گیا تھا اس میں بڑے بڑے نام بھی دے کہ وہ نومنیشن پیپرز ہی نہ فائل کر سکے اس کے بعد جو اس وقت کی جو حکمران جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے وہ اہم ترین جو لیڈرز تھے ان کی اگینسٹ جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو اغوا کر لیا گیا تو وہ انیلیکٹڈ انیپوز الیکٹ ہو گئے تو جب یہاں پہ میں خود یہاں پہ کس کو اغوا کیا گیا تھے نہیں میں بتاتا ہوں نا جی یہ تو میں مثال دے رہا ہوں کہ جب آپ آپ اپرچونٹی ڈینائے کرتے ہیں کنٹیسٹ کرنے کی تو اس کے بعد وہ انیپوز ہی ہوں گے جب میں خود پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر جاتا ہوں وہ ویڈیو ریکارڈ الیکشن کمیشن کا حصہ ہے آج بھی الیکشن کمیشن نے ان سے پوچھا کہ کیا پھر ہم اس کی فرنزک کرا دے ہم نے مکمل ان کو اختیار دیا کہ اس ویڈیو میں میں بشمول ہے پی ٹی آئی ممبرز کے ہم پی ٹی آئی کے جو مرکزی آفیس کے جو انچارج ہیں ان کے سامنے کھڑے ہیں ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ پلیز ہمیں تین چیزیں دیجئے نومینیشن پیپرز ووٹر لسٹ اور الیکشن کے قواعد و ضعبت یہ کوئی ناجائز مطالبات تو نہیں تھے اور یہ الیکشن ایف پہ تقریباً پانچ بجے سے پہلے پونے پانچ بجے ہوا موجود ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاس یہ چیزیں اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہیں ہوا کو کیسے دیں یہ سارا معاملہ ہے آپ پینل کے ساتھ گئے آپ اپنا پینل نومینیٹ کر رہے تھے دیکھئے دیکھئے جب آپ کو قواعد و ضعبت ملیں گے جب آپ کو نومینیشن پیپرز ملیں گے تو جہاں پہ پینل کی ریکوارمنٹ تھی ہم پینل کی ریکوارمنٹ پوری کرتے ہیں ہم آپس میں سرام اشورے کرتے ہیں جہاں پہ انڈیویجول کی ضرورتی ہے مثلا چیرمن کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ ہوگا یہ پی ٹی آئی کا کانسٹیوشن کہتا ہے تو وہاں پہ ایک اپروپریٹ شخص کو ہم چیرمن کی طور پہ الیکشن لڑاتے اور وہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے آپ کا چیرمن کا کانسٹ کون تھا سر چیرمن کا امیدوار کون ہوتا آپ کی طرف سے دیکھئے کوئی بھی ہو سکتا تھا اس میں سید اللہ نیازی ہے مران خان کے فرسٹ قزن ہے پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پنجاب ہے اس طرح بہت سارے اور لوگ ہیں جو فاؤنڈنگ میمبرز ہیں کمانڈر آپ کو اٹسین لے کے گئے ہوئے ہیں ہم تو ڈیسائیڈ اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہمیں قواعد و ضعبط پتا ہوتے کہ اچھا جی یہ نومنیشن پیپر ہے اس میں آپ پینل ریکمینڈ کریں گے یہ نومنیشن پیپر اس میں آپ انڈویجول ریکمینڈ کریں گے یہ ووٹر لسٹ ہے آپ نے ان کو کینوسنگ کرنی ہے جب وہ ہم سے بنیادی چیزیں ہی ہم سے ریفیوز کر دی گئی ڈینائے کر دی گئی یہاں تک کہ الیکشن کی جو لوکیشن ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج تک جو انہوں نے نومنیشن کاغذات جمع کی ہے الیکشن کمیشن میں وہ اس میں لوکیشن پشاور ہے بڑی امپورٹن بات کر رہا ہے لوکیشن کے حوالے سے بھی اور پھر نومنیشن پیپرز کے حوالے سے وقت پر ایس باور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نومنیشن پیپرز ہی ان کو نہیں دیے گئے اور نومنیشن پیپرز آتے تو پھر اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے